اس مووی کی کہانی ایک سچی گھٹنا پر ادارت ہے جس میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک آدمی کا پیر گلتی سے فسل جاتا ہے جس کی کان وہ چٹان سے نیچے گر جاتا ہے اور ساتھی اس کے ہاتھ پیر بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی کیا یہ آدمی سائلنڈ پر سروائف کر پائے گا آئیے اس کہانی میں ہم جانتے ہیں اس مووی کا نام ہے سولو جو کی دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایلویرو اور اس کی ایکس گرل فن اونا کو دکھایا جاتا ہے ایلویرو اپنی گرل فن اونا کو اس جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر اس کے ساتھ اتنا خطرنک حاصصہ ہوا تھا ایلویرو اپنی گرل فن کو اپنے اس حاصل کے بارے میں سٹیپ بیسٹیپ بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب یہ سٹوری فلیش بیک میں جاتی ہے جس ٹائم ایلویرو کے ساتھ یہ حاصل ہوا تھا ایلویرو اپنے بیس فن نیلو اور باقی کے دوستوں کے ساتھ سرفنگ کر رہا تھا اور سرفنگ کرنے کے بعد اب یہ لوگ رات کو پارٹی کرتے ہیں جہاں پر نیلو ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد کینیڈا شفٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس کی گرل فن پینگنٹ ہے اس لئے اب وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کینیڈا چلا جائے گا اب یہ سن کر ایلویرو نیلو سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں نے پرامس کیا تھا کہ یہ لوگ پوری دنیا میں گھم کر سرفنگ کریں گے لیکن اب نیلو یہاں سے جا رہا ہے اس کے بعد جب اگلی صبح ایلویرو کی آگ کھرتی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک رینڈم جگہ پر سرفنگ کرنے جائے گا کیونکہ ایلویرو کو سرفنگ کرنا ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا ہے اب ایلویرو اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سرفنگ کرنے والا تھا اس کے بعد ایلویرو اپنی کار وہیں پر چھوڑ کر سرفنگ بور لے کر سرفنگ کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور وہ ایک چٹان کے اوپر سے ہوتا ہوا جا رہا تھا اور تب ہی اس کا مٹی کی وجہ سے پیر فسل جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے آپ نیچے کی اور کھسکنے لگتا ہے اور وہ چٹان کے ایک دم کنارے پر جا کر لٹک جاتا ہے اور ایلویرو اسی طرح سے کافی دیر تک لٹکا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی اسے بچانے کے لئے وہاں پر آ جائے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اور اب اس کے ہاتھ پیر بھی درد کرنے لگتے ہیں اگر اس کے ہاتھ گلتی سے بھی چھوٹے تو پتھر پر گرنے کی وجہ سے ایلویرو کی وہیں پر موت ہو جائے گی لیکن اب ایلویرو لہرو کا چٹان سے ٹکرانے کا سمیں یاد رکھتا ہے اور جب دوبارہ سے لہر چٹان سے ٹکرانے کے لئے آتی ہے تو اسی بچ ایلویرو نیچے کود جاتا ہے اور پانی میں جا کر گرتا ہے کودنے کی وجہ سے اس کا ایک پیٹ چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور ساتھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کٹ لگ جاتا ہے لیکن خوشی کے بعد تو یہ ہے کہ ایلویرو زندہ بچ گیا تھا اور اب ایلویرو چلنا شروع کرتا ہے لیکن نیچے گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے پیر کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور جب ایلویرو کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی چوٹوں کو چیک کرتا ہے کہ کہاں کہاں اسے چوٹ لگی ہے وہ اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو موو کرواتا ہے جو کی صحیح سے کام کر رہی تھی لیکن کمر اور پیر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چلنا ہی پا رہا تھا اس کے بعد ایلویرو اپنے موبائل کو چیک کرتا ہے تاکہ اس کی مدد سے کال کر کے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے لیکن اس کے موبائل میں پانی جانے کی وجہ سے موبائل خراب ہو گیا تھا اور اب ایلویرو مدد کے لیے چلاتا بھی ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی آس پاس ہو اور اس کی آواز سن لے تو شاید اسے آ کر بچا لے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اور اسی امید میں ایلویرو وہی پر سو جاتا ہے کہ اسے کوئی بچانے ضرور آئے گا لیکن لہروں کی وجہ سے ایلویرو کا موبائل بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اب ایلویرو سوچتا ہے کہ اسے اس سمندر کو تیر کر پار کرنا چاہیے کیونکہ ایلویرو کے سامنے کھڑی چٹانے تھی جس پر وہ نہیں چٹ سکتا تھا اب ایلویرو اپنے ایک ہاتھ اور ایک پیر کے سمندر کو تیر کر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے دوسرے ہاتھ اور پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی اب تھوڑی دیر ایلویرو کے تیرنے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کیونکہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی اب ایلویرو اپنے ہاتھ اور پیر کو ہلائے بینا اپنی پوری باڈی کو پانی کی ستہ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہلنے پر اسے بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا اب ایلویرو یہ آس چھوٹ دیتا ہے کہ وہ یہاں سے زندہ بچ کر نکلے گا اور وہ ڈوبنے لگتا ہے اور ڈوبتے ہوئے سمندر کی گھرائیوں میں جانے لگتا ہے اور جب ایلویرو ڈوبتے ہوئے سمندر کے تل میں پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی ایکس گرل فرن اونا کی یاد آتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور تیارتے ہوئے سمندر کی ستہ پر آ جاتا ہے اب ہم پھر سے وہی سین دیکھتے ہیں جہاں ایلویرو اپنی ایکس گرل فرن اونا کو یہ سب بتا رہا ہوتا ہے اور ساتھی ایلویرو اپنی ایکس گرل فرن کو اپنی لائف میں واپس آنے کے لیے بھی کہتا ہے لیکن اونا اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ ایلویرو کبھی بھی اپنی لائف کو لے کر سیریز نہیں تھا اس کے بعد اونا اسے اپنی لائف کو زیرو شروع کرنے کو کہتی ہے اور سرفنگ بور لے کر وہاں سے سرفنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور جب ایلویرو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بس اس کا ایمیجنیشن تھا اور وہ کچھ بھی اپنی گرل فرن سے نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ ابھی بھی ایلویرو اپنی سروائیور لائف کے لیے سنگرش کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد آخر کار ایلویرو دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اب بھی شہر سے بہت دور تھا لیکن اب وہ دوبارہ پانی میں نہیں جا پائے گا کیونکہ اس کی باڈی میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے اور اگر وہ پانی میں جائے گا تو اسے اور بھی زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس کی قارن اس کی وہیں پر موت بھی ہو سکتی ہے اب ایلویرو کو یہاں فسے ہوئے پورے چوبیس گھنٹے ہو جاتے ہیں جس کے بعد ایلویرو وہیں پر لیٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے پاس ایک بڑا سائے ایس او ایس کا میسز بھی لکھ دیتا ہے تاکہ اگر کوئی اسے اوپر سے دیکھے تو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی ہے اب ایلویرو اس امید میں یہاں پر لیٹا ہوا ہے کہ کاش یہاں پر کوئی آ جائے اس کی مدد کے لیے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایلویرو یہاں پر سرفنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کے بعد ایلویرو کی بیگ میں جو فائل پیپر ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھ میں لگی چوٹ پر لپیٹ لیتا ہے تاکہ اسے کوئی انفیکشن نہ ہو اب ایلویرو کو پانی میں تیرتا ہوا ایک پرانا سرفنگ بورد دکھائی دیتا ہے جسے لینے کے لیے وہ بہت مشکل سے اس کے پاس رینگتے ہو جاتا ہے لیکن اب لہریں بہت تیزی سے چٹان پر آ کر ٹکرا رہی تھی جس کے بعد ایک لہر ایلویرو کو پاس ہی کہ ایک پتھر پر پٹک دیتی ہے جس کی وجہ سے ایلویرو وہیں پر بہوش ہو جاتا ہے اور جب کچھ دیر بعد ایلویرو کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پانی کے اندر پاتا ہے اور وہ اپنے بیگ کو پاس ہی کہ ایک چٹان میں فسانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ان تیز لہروں سے بچ سکے اور بہت کوشش کرنے کے بعد بیگ اس چٹان میں فس جاتا ہے اور ایلویرو تیز لہروں سے بچ جاتا ہے لیکن اسی وقت اوپر سے ایک ہیلیکپٹر بھی گزرتا ہے لیکن ایلویرو کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان کا دھیان ایلویرو پر نہیں جاتا جب تک کہ لہرے کی بچار کم نہ ہو جائیں تب تک ایلویرو وہیں پر لٹکا رہتا ہے اور جب دوبارہ ایلویرو کو ہوش آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ لہروں کی بچار کم ہو چکی ہے لیکن اسی وقت ایک سی برڈ ایلویرو کو مرا ہوا سمجھ کر اس کی چوٹ میں سے ایک بائٹ کھا لیتی ہے جس کے بعد ایلویرو کی چوٹ اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے اب ایلویرو بینا کھائے پیے بہت ٹائم سے سنگھرش کر رہا تھا اس لیے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور اپنے آس پاس رکھی چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ کہیں سے اسے پینے کے لیے پانی مل جائے لیکن اسے پانی کہیں سے بھی نہیں ملتا لیکن اسی دوران ایلویرو کو فش پکرنے والا کانٹا بھی چک جاتا ہے اب رات کو ایلویرو ایک چھوٹا سا گڑھا بناتا ہے اور اس میں فائل پیپر بچھا کر اس میں ٹائلٹ کر دیتا ہے اور اس کے پاس پینے لائک پانی نہ ہونے کی وجہ سے اسے مجبوری میں اپنا ہی یورین پینا پڑتا ہے اور ساتھی کھارے پانی کی وجہ سے ایلویرو کے ہاتھ میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جسے روگنے کے لیے ایلویرو اپنے ہاتھ کو مٹی میں دبا دیتا ہے جس کی قارن اسے بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے لیکن ایلویرو کے قسمت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کی مصیبت کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی کیونکہ اب رات کو ٹیمپریچر گر جاتا ہے جس کے کان ایلویرو کو بہت ہی زیادہ ٹھن لگتی ہے اور ٹھن سے بچنے کے لیے ایلویرو اپنے اوپر فائر پیپر اور پاسی رکھی ایک مچھلی پکڑنے والی جالی کو ڈال لیتا ہے لیکن تبھی ایلویرو کو دور بادل گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے دیکھ کر ایلویرو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب آخر کار اسے اپنا یورین نہیں پینا پڑے گا لیکن بدقسمتی سے صرف دو چار بوندوئی گرنے کے بعد بادل وہاں سے چلے جاتے ہیں جسے دیکھ کر ایلویرو نراش ہو جاتا ہے اور دکھی ہو کر پھر سے ایلویرو وہی پرس ہو جاتا ہے اور اگلی صبح ایلویرو کی آگ کھلتی ہے تو اسے اپنے فون کی رنگ بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد ایلویرو اپنے فون کو ہر طرف دیکھتا ہے لیکن اسے اپنا فون کہیں پر بھی نہیں ملتا جس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ فون کی آواز مٹی کے نیچے سے آ رہی ہے جس کے بعد وہ مٹی کو ہٹانا شروع کرتا ہے اور اسے فون مل جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلویرو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسری طرف ویڈیو کال پر اس کے موم ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے موم ڈڈ کو اپنے اس پورے ہاتھ سے کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس کے موم ڈڈ اسے کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب وہ صرف ایمیجینیشن کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی فون ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے باڈی میں پوری طرح سے کھانا اور پانی کی کمی آ چکی تھی اور اس کے علاوہ ایلویرو بہت بار پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے اپنا یورین پینٹ رکا تھا جس میں انٹرنل بریڈنگ کے قارن صرف خون ہی نکل رہا تھا ایلویرو کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایمیجینیشن کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے موم ڈیڈ سے ویڈیو کال پر بات کرتا ہے اور اپنی پرانی سب ہی کلتیوں کے لیے ان سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ پتا نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اب پکا زندہ نہیں نکل پائے گا اس کے بعد اسے وہیں سرفنگ بورڈ دکھائی دیتا ہے جو اسے پہلے بھی دکھائی دیا تھا لیکن اس بار یہ سرفنگ بورڈ لہروں کی وجہ سے کنارے پر آ گیا تھا جس کے بعد ایلویرو اس کے پاس آ جاتا ہے اور اب ایلویرو کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اپنے سب ہی فرنڈز کے ساتھ انجوئی کر رہا ہے اور سرفنگ کر رہا ہے لیکن یہ سب صرف اسے لگ رہا تھا کیونکہ ریل میں ابھی بھی ایلویرو وہی پر فسا ہوا ہے لیکن اب صرف ایلویرو کے پاس دو راستے تھے پہلا یہ کہ وہ یہی پر رکھ کر اپنی موت کا انتظار کریں اور دوسرا کہ وہ ایک بار پھر سے ہمت کر کے اس سمندر کو پار کرنے کی کوشش کرنے اب ایلویرو دوسرے راستے کو چنتا ہے اور وہ سرفنگ بورڈ کو لے کر سمندر کو تیار کر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی پوری انرجی ختم ہو جاتی ہے اور درد کے کارن وہ اپنے ہاتھ پیر کو ٹھیک سے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا اور اس وجہ سے وہ نہ ہی تو آگے بڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی لہروں سے اپنے آپ کو بچا پا رہا تھا اب وہ اپنے بچنے کی ساری امیدیں کھو دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی موت بہت نزدیک ہے اور وہ اب بالکل بھی نہیں بچنے والا اور اب ایل ویرو اپنے آپ کو بچانے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کرتا اور وہ ڈوبنے لگتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں جانے لگتا ہے لیکن اس کا سرفنگ بورڈ پانی کے اوپر ہی تیار رہا تھا اور تب ہی اس سرفنگ بورڈ کو دیکھ کر ریسکیو ٹیم وہاں پر آ جاتی ہے اور سمیں رہتے ایل ویرو کو بچا لیتی ہے اب ایل ویرو کو سیدھا ہسپیٹل بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر اس سے ملنے اس کا بیس فرنڈ نیلو اور اس کی ایکس گرل فرنڈ اونا بھی وہاں پر آتی ہے اب ہمیں مووی کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم کو ایل ویرو شہر سے ایک کلومیٹر دوری پر ملا تھا جو کی وہاں پر اٹھالیس گھنٹے فسا ہوا تھا اور یہ مووی ایک سچی گھٹنا پر بنی ہے اس لئے ہمیں مووی کے اینڈ میں وہ ریل ایل ویرو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ حاصل ہوا تھا موت کو اتنی قریب سے دیکھا تھا اور ساتھ ہی مووی کے آخر میں ہمیں وہ ریل فوٹیج بھی دکھایا جاتا ہے جہاں سے ریسکیو ٹیم نے ایل ویرو کو ریسکیو کیا تھا اب یہی پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے آپ کو یہ سچی گھٹنا پر ادھارت مووی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تینک یو